برس پریڈنگ نہیں کر رہے برس کی بریڈنگ نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے سو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا اسلام کانسین آپ دیکھ رہے ہیں بچیز انفو چینل برس کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس بریڈنگ سیزن میں بہت سارے لوگ اپنے برس سے بریڈنگ لیتے ہیں اور انہیں بیچ کے کافی منافع کماتے ہیں لیکن ایسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے برس بریڈنگ نہیں کر رہے ہم اپنے برس کو ایسا کیا دیں کہ ہمارے برس بھی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں برس کی بریڈنگ نہ کرنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے بیسک پائنٹ بتا رہا ہوں جس کو آپ نے بریڈنگ سیزن سے پہلے اپنے برس میں چیک کرنا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برس کی ایج پوری نہیں ہوتی یعنی آپ کے برس ایڈلٹ نہیں ہوتے جوان نہیں ہوتے پٹھے ہوتے ہیں آپ کہیں سے پٹھے اٹھا کر لے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بریڈ لی جائے اور انہیں ترہ ترہ کی میڈیسن دیتے ہیں اور بریڈنگ فارولہ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برس خراب ہو جاتے ہیں سو آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے برس کی ایج پوری ہے یا نہیں یعنی وہ بریڈنگ کے قابل ابھی ہوئے ہیں یعنی چھوٹے تو نہیں ہیں سو اگر آپ کے برڈس بریڈنگ نہیں کر رہے تو کسی ایسے شخص کو اپنے برڈس دکھائیں جنہیں برڈس سے مطلق پتہ ہو جس نے برڈس پال رکھے ہو ایسے شخص کو اپنے برڈس دکھائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر بتا سکے کہ آپ کے برڈس بریڈنگ کے قابل ہیں یا نہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برڈس میں میل فی میل کنفرم نہیں ہوتے ہوتا یہ ہے کہ آپ بازار سے یا مارکیٹ سے یا کسی شخص سے برڈس کا جوڑا تو خرید کر لے آتے ہیں لیکن وہ یا تو دونوں میل ہوتے ہیں یعنی نر ہوتے ہیں یا پھر دونوں مادیاں ہوتی ہیں ایسی صورت میں جب جوڑا مکمل نہیں ہوگا برڈس کیسے بریڈ کرے گا سو اگر آپ کو برڈس کے نر اور مادی کی پیچان نہیں ہے تو اس سے بھی آپ ایسا کریں کہ کسی ایسے شخص کو جو پرندوں کے مطلق بہتر جانتا ہو انہیں دکھائیں اور ان سے نر اور مادی کا کنفرم کرائیں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برڈس ہیلڈی ہوں یعنی صحت مند ہوں ہوتا یہ ہے کہ ہم سستے کے چکر میں بیمار یا بوڑے برڈس اٹھا کر لے آتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ یہ اچھی بریڈ کریں گے اور جل سے جل بریڈ کریں گے لیکن وہ برڈس بیمار ہوتے ہیں یا بوڑے ہو چکے ہوتے ہیں بریڈنگ کر کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں سو کبھی بھی آپ نے برڈس خریدنے ہو اور آپ کو اس برڈس کی نالج نہ ہو تو کوشش کریں کسی برڈس ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ رکھیں یا کسی ایسے دوست کو اپنے ساتھ رکھیں جو پرندوں کے مطلق جانتا ہو تاکہ آپ کو اچھے اور صحت مند پرندے دیکھ کر خریدنے میں مدد کر سکے برڈس کے بریڈ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ برڈس اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے سو آپ نے جب بھی برڈس رکھنے ہیں کسی ایسی جہاں پر رکھنے ہیں جہاں برڈس اپنے آپ کو سیب محسوس کریں ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت سے لوگ اپنے برڈس کو کسی ایسی جہاں پر رکھتے ہیں یا اوپن ائر پر رکھتے ہیں جہاں چیل یا کووے آکے برڈس کے کیج پر بیٹھتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے برڈس ڈرے ڈرے رہتے ہیں یا پھر ان کے کیج کے آس پاس بلی وغیرہ گھوم رہی ہوتی ہے جس سے برڈس ڈر جاتے ہیں اور سٹریس میں آ جاتے ہیں اسی وجہ سے برڈس بیڈنگ موڈ میں نہیں آ رہے ہوتے یا یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے بچے بار بار برڈس کے کیج کے پاس جاتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے برڈس ڈرے رہتے ہیں اور بیڈٹ نہیں کر پاتے سو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے برڈس کو ایسا انوائرمنٹ دینا ہے جس میں برڈس اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اگر آپ کے برڈس کے آس پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے برڈس ڈرتے ہیں تو کوشش کریں کہ برڈس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں برڈس اپنے آپ کو سیو محسوس کریں تب ہی جا کر آپ کے برڈس اچھے سے بیٹ کر سکیں گے پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے برڈس کو ہیلڈی اور اچھی ڈائیٹس دینی ہے کیونکہ آپ اپنے برڈس کو اچھی ڈائیٹ دینگے تب ہی برڈس ہیلڈی رہیں گے اور جب آپ کے برڈس ہیلڈی ہوں گے تو اچھی بریڈ کریں گے اور جلد بریڈ پہ آئیں گے برڈس کو ہیلڈی ڈائیٹ کیا دینی ہے برڈس کی ہیلڈی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے بیڈنگ سیزن پہ دینی ہے میں سو جڑے رہیے ہمارے چینل برجیز انفوس ہے اور دیکھتے رہیں ہماری ویڈیو اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا اوکے اللہ حافظ